بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں اپنی شرمگاہ کو دیکھنا خواب میں عورت کا اپنی شرمگاہ دیکھنا خواب میں مرد کا اپنی شرمگاہ کو دیکھنا خواب میں شرمگاہ سے کوئی چیز نکلنا خواب میں شرمگاہ سے خون یا پیپ نکلنا خواب میں شرمگاہ سے کیڑا مکوڑا یا کوئی اور یعنی جانور کا نکلنا خواب میں شرمگاہ کو کٹا ہوا دیکھنا خواب میں اپنی شرمگاہ کو ننگا دیکھنا خواب میں دو عورتوں کا اپنی ایک ہی شرمگاہ دیکھنا خواب میں عورت کی شرمگاہ کو کٹا ہوا دیکھنا خواب میں عورت کی شرمگاہ کو خراب دیکھنا اسی طرح اپنی شرمگاہ کو لوہے تانوے کی طرح دیکھنا خواب میں مرد کا اپنی شرمگاہ کو یعنی بالکل کمزور لاغر دیکھنا یا خواب کے اندر اپنی شرمگاہ کو مضبوط دیکھنا ان تمام باتوں کی تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے حضرت علامہ ابن سہرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب کے اندر اپنی شرمگاہ کو عورتو جیسی شرمگاہ کی طرح دیکھے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ زلیل اور عاجز ہوگا کمزور ہوگا کاروبار میں برقت نہیں آئے گی طاقت میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کمی ہوگی اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے ساتھ کسی نے جمع کیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی اس انسان سے حاجت پوری ہوگی یا کسی اور انسان سے اللہ تعالیٰ اس کے حاجت کو پورا فرما دیں گے اسی طرح اگر دو عورتیں یہ خواب کے اندر دیکھیں کہ ان کی ایکی شرمگاہ ہے یا دونوں کی شرمگاہ ملی ہوئی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ دونوں عورتیں ایکی شخص کے نکاح کے اندر آئیں گی ایکی شخص کی بیویا بنے گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ لوہے یا تانبے کی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ مرادو کے پانے سے نا امید ہو جائے گی کہ اس کی جتنی بھی امیدیں تھی مرادیں تھی وہ پوری نہیں ہوگی بلکہ ان کو پانے میں ناکام ہو جائے گی خواب میں مرد دیکھے کہ اس کی شرمگاہ بڑی سخت اور طاقت والی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس مرد کو عزت مال اور مرتبہ مقام ملے گا اگر مرد کی شرمگاہ خواب کے اندر وہ دیکھے کہ اس کی شرمگاہ لاغر ہے کمزور ہے اور وہ بلکل لٹکی ہوئی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کی عزت مرتبہ مقام میں کمی آئی گی یا یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی اولاد میں سے کسی کی وفات بھی ہو سکتی ہے خواب میں مرد اگر دیکھے کہ اس کی شرمگاہ کٹی ہوئی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے عزت میں کمی آئے گی دولت میں کمی آئے گی مقام میں کمی آئے گی اور اولاد بھی وفات پاسکتی ہے اور اگر کوئی مرد دیکھے کہ اس کی جو شرمگاہ ہے یعنی عزو تناسل وہ پیچھے کی طرف لگا ہوا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ وہ عورت کہ وہ جو مرد ہے کہ وہ ایسی یعنی اس کی جو عورت ہے وہ ایسی چیز کو پسند کرتی ہے یا وہ مرد ایسے کام کو پسند کرتا ہے جس میں حق تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس کام میں ناراضگی ہے اگر عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ کٹی ہوئی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ عورت دشمن پر فتح پائے گی دشمن پر قابو پائے گی اور اگر عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے مچھلی نکنی ہے یعنی مچھلی اس کی شرمگاہ سے باہر آئی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوگی اللہ اس کو بیٹی عطا فرمائیں گے اگر خواب کے اندر عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے بلی نکلی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت کے ہاں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو چور اور ڈاکو ہوگا اگر خواب کے اندر عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے سامپ نکلا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت کے ہاں ایسی لڑکی کی پدیش ہوگی جو بڑی نابکار ہوگی اور والدین کی عزت میں کمی کرنے والی ہوگی اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے نر سامپ نکلا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے ہاں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کا اپنا دشمن ہوگا اگر کوئی خواب کے اندر عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے بچھو نکلا ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو عورت کا یعنی ماں کا دشمن ہوگا اگر کوئی خواب کے اندر عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے کیڑا مکوڑا یا چیوٹی باہر نکلی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت کے ہاں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو کم ہمت والا ہوگا بزدل قسم کا ہوگا اگر عورت خواب کے اندر دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے روٹی نکلی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ عورت مفلس تنگدس اور اسی طرح لاغر ہو جائے گی اور اگر عورت دیکھے کہ خواب کے اندر کہ اس کے شرمگاہ سے خون نکلا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا خامن حالت جمع یا حالت حیث کے اندر اس سے جمع کرے گا اگر کوئی عورت دیکھے کہ خواب کے اندر اس کی شرمگاہ سے پیپ نکلی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت کے ہاں بہت سارے لڑکے پیدا ہوں گے جو بڑے نیک سالے اور پارسا ہوں گے اگر کوئی خواب کے اندر عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے سیاہ پانی نکلا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے ہاں ایسے یعنی لڑکے پیدا ہوں گے جو نیک پارسا نہیں بلکہ گناہگار فاسق فاجر ہوں گے اگر کوئی عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے آگ نکلی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کے اپنے بیٹے جو پیدا ہوں گے وہ بادشاہ بنیں گے مزارہ بنیں گے دولت و مال والے بنیں گے اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ جو ہے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے پھار دی ہے یا کسی اور نے پھار دی ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت کو منفعت رزق حلال اور مال ملے گا حضرت اسماعیل اشیس رحم اللہ نے فرمایا اگر عورت خواب میں دیکھے کہ اس کی شرمگاہ کے اوپر بہت زیادہ بال اگہ ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت کو اپنے بیٹے کی وجہ سے غم اٹھانا پڑے گا تکلیف اٹھانے پڑے گی اگر کوئی خواب اور عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ پر بال نہیں ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت کو خوشی ملے گی اور وہ خوش ہوگی اگر کوئی خواب کے اندر عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ کی بجائے اس کے مرد والا عزوے تناسل لگا ہوا ہے اگر وہ عورت حاملہ ہے تو لڑکا جنے گی لیکن وہ لڑکا زندہ نہیں رہے گا بلکہ وفات پا جائے گا اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے تو اس کا لڑکا پیدا ہوگا اور وہ بھی مر جائے گا لیکن اس کی شادی ہوگی کیونکہ وہ شادی شدہ اگر نہیں تھی تو شادی ہوگی اس کو ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ملے گا اگر کوئی خواب میں عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ سے موتی نکلے ہیں قیمتی قسم کے اس بات کی تعبیر ہے کہ اس عورت کے ہاں نیک پارسا اور سالے جو ہے وہ لڑکا پیدا ہوگا فرزند پیدا ہوگا حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب میں اگر عورت دیکھے کہ اس کی شرمگاہ برہنہ ہے یا مرد دیکھے کہ اس کی شرمگاہ جو ہے وہ برہنہ ہے لوگ دیکھتے ہیں سارے لوگ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس بات کی تعبیر ہے کہ لوگوں کے ہاں اس کا راز فاش ہوگا لوگ اس کے کسی راز پوشیدہ راز سے واقف ہو جائیں گے اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی شرمگاہ ننگی ہوئی لوگوں نے دیکھا ہے لیکن پھر جلدی جلدی اس نے اپنی شرمگاہ کو دھاپ لیا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس کا راز فاش تو ہوگا لیکن کم لوگوں پر فوراں اللہ تبارک و تعالی اس کے راز کو ختم فرما دیں گے اس کے عیب کو ختم کر دیں گے اور اس کو دوبارہ عزت والا بنا دیں گے بعض اہل تعبیر نے یہ بیان کیا ہے کہ خواب کی اندر اگر شرمگاہ کا کچھ حصہ برہنہ ہے اور اس نے فوراں وہ بھی دھاپ لیا ہے اور کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اس بات کی تعبیر ہے اگر بیمار ہے شفاہ ملے گی قرض دار ہے قرضے سے خلاصی نصیب ہوگی اسی طرح اگر خوف کے اندر مبتلا تھا امن میں آئے گا دشمن اس کا کوئی تھا تو وہ دشمن ناکام و نامراد ہوگا یا مر جائے گا یا اس کے ساتھ صلح کر لے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کی شرمگاہ برہنہ ہے اور وہ شرمندہ ہو رہا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان برے حال سے اچھے حال میں نیک حال کی طرف آئے گا اگر دیکھے کہ جان گوچ کر کوئی انسان خواب میں اپنی شرمگاہ کو برہنہ کر رہا ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت تو اس بات کی تعبیر ہے کہ ایسے کام کا مستحق ہوگا ایسا کام سرزد ہوگا کہ جس کی وجہ سے تانو تشنیم ملیں گے سزا ملے گی یا اس کے اوپر کوئی آفت اور تکلیف آپ پہنچے گی ایسی تکلیف عبرت ایسی سزا جس سے لوگ عبرت پکڑیں گے مزید اگر آپ اس کے متعلق تعبیریں جاننا چاہتے ہوں ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر دیا جاتا ہے اور اسی طرح اپنے بچوں کو آن لن قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہوں تو بھی آپ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین